اور پو نماز کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری سانس جب چل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کی بس کچھ ہی سات کے بعد کچھ ہی دھڑی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح نکل جائے گی ایسے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ سمجھتے ہوئے کہ میری امت کو یہ وسیعت کروں گا آخری عمر میں کیونکہ لوگ جب آخری عمر میں وسیعت کرتے ہیں جب کوئی باپ یا کوئی دادا یا کوئی رشتہ دار اپنی آخری عمر میں وصیت کرتے فلاں کو یہ دے دانا یا یہ ایسا کرنا تم لوگ ایسا رہنا تو لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں میرے ابو نے ایسا کہہ کے گئے تھے لہذا یہ اس کو دے دیا جائے یہ مال اس کو دے دیا جائے یہ وصیت کو مانا جاتا ہے یہ آخری عمر میں وصیت کو لوگ اس کا لحاظ رکھتے ہیں یہ سوچتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں کہ میری عمت کو یہ حکم دے دو یہ وصیت کر دو سلاح تم لوگ نماز کی پابندی کرنا تم لوگ نماز کو نماز کی پابندی کرتے رہنا نماز کی مداومت برتتے رہنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اپنی آخری عمر میں یہ سوچتے ہوئے کہ لوگ میرے اس حکم کا خیال لکھیں گے لوگ میرے آخری عمر میں میرے آخری عمر میں اس قول کے اہمیت کو سمدھیں گے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر لیکن امت کا کیا حال ہے امت کا کیا حال ہے میں نے کہا کہ ایک پرسنٹ لوگ صرف نماز کے لئے آتے ہیں باقی 99% نماز چھوڑ چھوڑ کے جہنم کی طرف جا رہے ہیں جہنم کی طرف جا رہے ہیں